ہمارے معاشرے میں خواتین کو جہاں جنسی حریزگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو بیجا روک ٹوک اور اس کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تعلیم و تربیت میں ان کے لئے مسائل کھڑے کیا جاتا ہے، وہی وراثت میں بھی ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہمیشہ روا رکھا جاتا ہے۔ خواتین جو ملکی آبادی کا نصف فیصد سے بھی زائد تناسب رکھتی ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ معاشرتی خرابی کے باعث ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کو وراثت میں ان کا حق نہیں دیا جاتا، زیادہ تر خواتین تو اس حق کا دعوی ہی نہیں کرتی ہیں، اور جو دعوی کرتی بھی ہیں وہ قانونی اور خاندانی پیشیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، حالانکہ قرآن و سنت کے حوالے سے یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے خواتین کی وراثت کے حوالے سے آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ خواتین کو وراثت میں حق اپنی زندگی میں ہی لینا ہوگا، اگر خواتین اپنی زندگی میں حق نہ لے سکیں تو بعد میں ان کی اولاد یہ دعوی نہیں کر سکتی۔ جسٹس عمر عطب اندیال نے ریمارکز یہ ہے کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ قانون وراثت میں خواتین کے حق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ خواتین خود کو اپنے حق سے خودی تو دسبردار نہیں ہوئی یا دعوی نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک ایسے کیس میں سامنے آیا جس میں پشاور کی رہائشی خواتین کے بچوں نے دو ہزار چار میں نانا کی جائداد میں حق کا دعوی دائر کیا تھا۔ عیسیٰ خان نامی شخص نے 1935 میں اپنی جائداد بیٹے عبد الرحمن کو منتقل کی تھی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جائداد میں حصہ نہیں دیا تھا۔ اور عیسیٰ خان کی دونوں بیٹیوں نے بھی اپنی زندگی میں وراثت نامے کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے سیول کورٹ نے بچوں کے حق میں فیصلہ دیا تھا جسے پشاور ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا تھا۔ کیس سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے پشاور کی رہائشی خواتین کے بچوں کا نانا کی جائداد میں حق کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی برقرار رکھا ہے۔ تو تمام خواتین کے لیے اب یہ ایک طرح کی گائیڈنس سامنے آ گئی ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں ہی اپنے وراثتی حقوق کو لینا ہوگا اور اس سلسلے میں حکومت نے بھی خواتین کے لیے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے جس میں انہیں قانونی معونت مفت فراہم کی جاریے بھی۔